اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز جانگی کونسی چیز میرے وہاں کام آئی ہے اور کونسی نہیں کام آئی یہ سب چیزوں کا اوورویو ہے اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بھی نزدیک سے بھی دکھاتی جاؤں گی کہ اس میں کیا کیا شامل ہے سب سے پہلے میں نے لی ہے یہ وائٹ احرام کے لیے چادر اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور چادر لی ہے وہ ہے بلیک کلر کی اور ان دونوں میں سے میری صرف وائٹ چادر ہے وہی احرام کے لیے کام آئی ہے کیونکہ میں نے ساتھ میں سکاف بھی رکھے تھے تاکہ میں چینج کر کر کے یوز کر سکوں بلیک چادر جو ہے وہ میری بالکل بھی یوز نہیں ہو سکی تو میرے حساب سے یہ ایک ایک ایکسٹرا چیز تھی اگر آپ کے ہوتل میں واشنگ کی سہولت نہیں ہے تو پھر آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کو دو تین چادریں بھی رکھنی پڑ سکتی ہیں لیکن اگر آپ کے لیے واشنگ کی سہولت ہے تو پھر آپ کے لیے ایک چادر ہی کافی ہے آپ اسے دھو کے دوبارہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے وائٹ احرام کے لیے یہ چادر لی تھی عمرہ کرنے کے لیے میں نے اس کو اوڑا تھا اور یہ ہے ایمبرویڈڈ اور بہت ہلکا سٹف تھا یہ بہت ملائم سا سٹف تھا بہت زیادہ کمفرٹیبل تھا اور وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو کمفرٹیبل چیز ہی آپ کے لیے بہتر رہتی ہے میں نے فلیش پیسی لیے آف کیا تاکہ آپ کو اس کی ایمبرویڈری نظر آسکے کیونکہ تیز لائٹ پر نظر نہیں آ رہی تھی صرف یہ ہونا چاہیے کہ کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ آپ کا سر نظر آئے یا بال نظر آئیں بال تو بالکل بھی نظر نہیں آنے چاہیے میں نے اس کے ساتھ ہیڈ کیپ یوز کی تھی اور میں نے دو تین ہیڈ کیپس رکھی تھی ان سے یہ ہوتا ہے کہ بال بہت اچھے طریقے سے اندر رہ جاتے ہیں اور آپ اس کو دو تین بل جب دیتے ہیں تو اس میں سے نظر کچھ نہیں آتا اس کے علاوہ میں نے رکھی تھی ساتھ آٹھ سکاف اپنے لیے تاکہ میں چینج کر کر کے پہن سکوں اور اس میں یہ جو بلیک والا ہے اس کی بھی ایک الگ ہی سٹوری ہے عمرہ پہ جانے سے پہلے میں نے خواب میں دکھا تھے کہ یہ سکاف پہن کے میں خانہ کبہ کا تواف کر رہی ہوں تو میں نے سوچا میں اسے ضرور ساتھ رکھوں گی تاکہ میں وہاں جا کے پہن سکوں اور میرا خواب سچ ہو جائے وہ تو الڑی ہو گیا تھا میں نے اسے زبردستی یوز کیا ہے وہاں جا کے وہاں جا کے مجھے ان میں سے کسی بھی سکاف کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی صرف ایک دو میں نے یوز کی ہیں باقی یہ سب ایکسٹرہ تھے میرے لیے اور یہ خامخواہ میں نے صرف بوجھ اٹھایا تھا اپنے ساتھ میرے حساب سے مجھے اتنے زیادہ اٹھانے نہیں چاہیے تھی کیونکہ مجھے واشنگ کے لیے جو تھی سہولت تھی وہاں پہ تو میرے لیے دو بھی کافی تھے ایک پہن لے اور ایک دھولے تو اس سے بھی بہت اچھا گزارہ ہو جاتا ہے یہ میں نے خامخواہ ویٹ اٹھایا اپنے ساتھ اس کے علاوہ الیکٹرونکس میں آپ کے پاس آپ کا پاور بینک ہونا ضروری ہے آپ کو کسی وقت بھی اس کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے خاص طور پر جنہوں نے ویڈیوز زیادہ بنانی ہوتی ہیں ان کی بات کر رہی ہوئے اور اس کے علاوہ میں نے رکھا تھا اپنے ساتھ لیوٹوث اور وائر والا بھی رکھا تھا تاکہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک عدہ خراب ہو جائے تو میں وہ والا یوز کر سکتی ہوں اس کے پر ڈاگے کی پکچر بنی ہوئی تھی تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا ہرم میں اس کو لے کے جانے کے لیے تو میں نے جو ہے نا اس کے فیس کو کور کرنے کے لیے اس کے اوپر سٹیکر سا لگایا تھا دوسرا بعد میں لگا کے کور کر دیا تھا اس لیے ابھی آپ کو ایسے ہی نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ ایک ملٹی پلاگ کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہاں سے لے کے جانے والی اکثر چیزوں کی وہاں پہ سوچ میں وہ فٹ نہیں آتے تو آپ کو ملٹی پلاگ لے کے جانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ ضرور لے کے جائے گا میں نہیں لے کے گئی تھی تو مجھے وہاں سے جا کے بائے کرنا پڑا تھا کیونکہ مجھے چاہیے تھا الیکٹرک کیٹل کے لیے چائے بنانے کے لیے یوز کرنا تھا تو میرا سوچ جو ہے وہ فٹ نہیں آ رہا تھا اس کے علاوہ ایک جائے نماز میں نے رکھی تھی یہ بھی میرا نہیں خیال تھا کہ اس کی ضرورت تھی مجھے اٹھانے کی وہ ایک پاکٹ ملتی ہے پاکٹ جائے نماز وہ اگر آپ رکھنا چاہیں اگر آپ نماز کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو کسی روڈ پر بھی جگہ ملے تو آپ وہاں پر وہ بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن ویسے جائے نماز کی تھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اس کے علاوہ میں نے رکھے ہیں پانچے جوڑے اور یہ بھی میں نے اپنی سسٹر کے کہنے پر زیادہ رکھ لئے تھے ورنہ میں صرف چاری تھی کہ میں دو رکھوں وہ بھی کافی ہو جاتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ ایک دھوئیں اور ایک پہنیں اور ایک آدھا ساتھ ایکسٹرا رکھ لیں بہت زیادہ کپڑے اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی وہاں پر اس کے علاوہ یہ ہے میری الیکٹری کیٹل اور کافی کام آئی وہاں پر چائے بنانے کے ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ آپ کو بار بار ہوتیل پہ بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو ناشتہ کرنے کے لیے تو آپ کو جانا پڑتا ہے لیکن اگر آپ فجر کے فوراں بات چھائے بنا لیں ساتھ میں بسکٹ بغیرہ لے لیں تو آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور ساتھ میں آپ اپنے لیے ایوری ڈی چینی اور ٹی بیگز رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو وہاں جا کے بھی بائے کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوئیس ہے لگتی تھی کیونکہ ایسی بہت زیادہ چل کرتے تھے یہ میرے کام آ گیا تھا یہ بہت لائٹ سا کمفرٹر ہے اور اس کا اتنا زیادہ ویٹ بھی نہیں تھا اور مجھے اس نے فائدہ ہی دیا وہاں لے کے جا کے مجھے یہ ایکسٹرا نہیں لگا ہر ہم کے اندر بھی جو ایسی ہیں وہ بہت زیادہ چل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اگر آپ وہاں پہ رات گزارنا چاہیں تو آپ کے پاس اس طرح کا ایک لائٹ سا بلینکٹ ہونا چاہیے جسے وہ اندر بھی لے کر جانے دیں اور جو آپ کے بیک پیک پیک پہ پورا بھی آ سکے تو یہ چیز ہے کہ آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں لے کر گئی تھی یہ مگ اور یہ والے مگ میں نے رکھے تھے دو تاکہ اگر ایک ٹوٹ جائے تو دوسرا میرے کام آ جائے اور مجھے بڑے مگ میں ہی چاہے پینے اچھا لگتا ہے اس وجہ سے میں نے یہ اٹھایا ہے ساتھ میں ورنہ وہاں پہ پیپر کپس اور فارمک کپس وغیرہ تو مینے جاتے ہیں عام طور پر اس کے علاوہ یہ ہے 3-1 everyday کا پیک ہے یہ اور کڑک چاہے بناتا ہے کافی سٹرونگ بنتی ہے اسے اگر آپ ایک پیکٹ ایک ہی مگ میں ڈال لیں تو میں نے تو ویسے ہاف ہاف کر کے یوز کیا تھا تو اس میں everyday بھی شامل ہے اس میں پتی بھی شامل ہے اور صرف آپ نے گرم پانی لینا ہے اور اس میں مکس کر لینا ہے تو بہت اچھی چاہے بن جاتی ہے اس سے لیکن اس میں چینی نہیں ہے میں نے یہ ایک پیک اسی لیے نکالا تھا تاکہ میں ٹرائے کر کے دیکھ سکوں کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے تو پھر میں ساتھ لے کر جاؤں خیر یہ کافی سٹرونگ تھا لیکن میں نے اسے ہاف ہاف کر کے یوز کیا تھا اچھی چاہے تھی فلیور والی اور ساتھ میں میں نے اپنے لیے گرین ٹی کے کچھ پیکٹس بھی رکھ لیے تھے کیونکہ میں گرین ٹی پیتی ہوں روٹین میں تو وہاں پر بھی جو ہے نا یہ اس طرح کی چیزیں کام آجاتی ہیں یہ ضائع نہیں جاتی یہ 3 in 1 پیک کام آجاتا ہے سپیس بھی کام لیتا ہے لیکن پھر یہی بات ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ الگ الگ everyday چینی اور ٹی بیکس اٹھانا چاہیں تو وہ سب کی اپنی اپنی مرضی ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اگر 3 in 1 کا ٹیسٹ مجھے پسند آیا تو وہ سب کو ہی پسند آئے اس کے علاوہ کھانے بھی نہیں کے چیزوں میں آپ بسکیٹ کیک کیک راس اور دوسری جو سمپل والے راسک ہوتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں جو چائے کے لیے آپ کے ساتھ بہت کام آجاتے ہیں میں نے اس طرح کے ڈسپوسیبل بیکس بنائے تھے اور جن میں میں نے رکھا تھا ایک تو میڈیسن کا باکس ہے سب سے نیچے والا اور جو میڈ والا ہے اس میں میں نے سوپ شیمپو اور سرپ اور اس طرح کی چیزیں رکھی تھیں اور یہ جو اوپر والا اس میں تو کچھ کاسمیٹکس ہیں اور سب سے پہلے تو سن بلوک رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے ہاں آپ خوشبو والا نہیں لگا سکتے جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو میں نے لیا تھا یہ لاریل کا سنسکرین ہے یہ وہاں پر دھوپ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا رنگ بہت تیزی سے خراب ہونے لگتا ہے سکین بھی ڈرائی ہونے لگتی ہے سکین تو آپ کو اپنے اس طرح کے موسٹرائزرز اور سنسکرین ضرور ساتھ رکھنے چاہیے اس کی علاوہ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے سویدھاگہ یہ تو آپ اپنے ساتھ ضرور رکھیں وہاں پہ آپ کو کسی بلپیس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اور میں نے ساتھ میں سیزر رکھی تھی اور یہ سیفٹی پینز رکھی تھی سیزر اس لئے رکھی تھی کیونکہ ضرورت پڑھ جاتی ہے کہ وہاں پہ جب آپ نے عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال کاٹنے ہیں تو آپ کو اس کی ضرورت پڑھتی ہے لیکن مجھے وہاں جا کر آئیڈیا ہوا کہ جب آپ مروہ پہ جا کے اپنی صحیح ختم کرتے ہیں اور بال کاٹنے لگتے ہیں تو وہاں پر ایک خاتون ہوتی ہیں جو سب کے بال کاٹ رہی ہوتی ہیں ان کے پاس سیزر موجود ہوتی ہے آپ ان سے کٹوا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے ساتھ اپنے لئے یہ بھی اٹھا سکتے ہیں خود سے بھی کٹ سکتے آپ اس کے علاوہ نیل کٹر بھی ضرور رکھیں اس کی بھی آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے پھر یہ آجاتا ہے دوسرا باکس اس میں خوشبو والا سابن بھی ہے اس میں یہ والا سوپ ہے جس میں لکھا ہوتا ہے عمرہ سوپ یہ میں سپیشلی لے کر آئی تھی جب احرام باننا ہوتے تو آپ نے کوئی فرگرنس استعمال نہیں کرنی ہوتی تو اس وجہ سے نہ آپ شیمپو کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی دوسرا خوشبو والا سوپ لگا سکتے ہیں لیکن یہ بھی میں نے خامکہ میں اٹھایا کیونکہ وہاں پہ آپ کے ہوتیل کے واش روم میں بغیر خوشبو والے سوپ پڑے ہوتے ہیں تو آپ وہاں سے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ شیمپو اور سرف ہے اور ٹوٹ پیسٹ ہے اور شیمپو جو ہے میں نے اس لیے یہ والا رکھا تھا کیونکہ میں یوزی یہ کرتی ہوں تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ جب عمرہ کرنا ہوتا ہے تو اس سے ایک دن پہلے آپ ہیڈ بواش کر لیتے ہیں لیکن جیسے دن عمرہ کے لیے آپ جاتے ہیں غسل کرتے ہیں تو آپ خالی پانی سے بال دو سکتے ہیں تاکہ آپ کے بالوں سے خوشبو نہ آئے اس کے علاوہ یہ تھرڈ باکس ہے تو تھرڈ باکس میں نے میڈیسن کا رکھا تھا آپ کی ضرورت کے مطابق جو جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ آپ ضرور رکھیں پیٹ درد کیلئے دوائیاں ضرور ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ کی ہوا پانی چینج ہوتا ہے تو آپ کا پیٹ ضرور خراب ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں رکھیں وارس رکھیں چھوٹی موٹی چھوٹ لگ جاتی ہے اور اس کے لیے آپ پولیفیکس رکھیں اپنے ساتھ اور سنی پلاس رکھیں یہ کچھ کارٹن برڈز ہیں اور پیروں کے نیچے اکثر چھالے بن جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس ویزلین یا پولیفیکس ٹائپ کی چیزیں ہونا ضروری ہے الحمدللہ مجھے تو بالکل بھی نہیں بنا لیکن یہ تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ لیڈیز تھیں ان کے پاؤں میں ضرور بنے تھے ان کو میں نے یہ دی تھی یوز کرنے کے لیے ویزلین بھی دی تھی پولیفیکس بھی دی تھی اس سے انہیں کافی آرام آ گیا تھا اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک وارٹر باٹل ضرور ہونی چاہیے سفر میں آپ اپنے ساتھ رکھیں بار بار پیاس لگتی ہے تو پانی آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اس لیے میں نے یہ والی باٹل رکھی تھی یہ ہاف لیٹر سے زیادہ بڑھی ہے اس کے علاوہ میں نے ساتھ میں رکھی تھی ایک امبریلا جس کی وہاں پہ اکثر ضرورت پڑتی ہے کیونکہ دھو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور شوز رکھے تھے میں نے کمفرٹیبل سے سوکس رکھے تھے جو اکثر کام آتے ہیں وہاں پہ دواف کے دوران اور وہاں پہ ایک لیڈر شوز بھی ملتے ہیں اگر وہ مل جائیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے شوز یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاؤں کو کارتا بھی ہے اور آپ کو پیروں کی نیچے چھالے بھی بنا سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ جا کے چلنا بہت زیادہ پڑتا ہے اس کے علاوہ میں نے ماسک رکھے تھے اپنے ساتھ اس کے علاوہ دو طرح کے میرے پاس بیکس تھے ایک تھا یہ کروس بارڈی بیگ اور دوسرا ہے میرے پاس بیکپیک اور بیکپیک میرے لیے بہت زیادہ کمفرٹیبل رہا تھا اور کروس بارڈی میرے پاس اتنا زیادہ یوز نہیں ہو سکا کیونکہ کچھ کمفرٹیبل نہیں تھا اس کا سٹریک مجھے کافی نیک پہ تنگ کر رہا تھا تو بیکپیک میرے بہت زیادہ کام آیا وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل تھا تو میں نے اسی لیے زیادہ ٹائم اسی کو یوز کیا ہے تو آپ بھی اپنے ساتھ ایک بیگ رکھیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہ سکے جس میں آپ کے ضروری ڈاکیمنٹس ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں تو اس کے لیے مجھے تو بیکپیک سوٹ کیا تھا اگر آپ کو دونوں میں سے جو بھی چیز سوٹ کر سکتی ہے تو وہ ہی آپ رکھ سکتے ہیں اور اس والے پولی پیک میں تھا کسی کا سمان جو میں نے کسی کو وہاں جا کے ہینڈ اوگر کرنا تھا میرے آج کا ولوک تھا بس اتنا ہی میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ کو انفرمیٹیو بھی لگا ہوگا تو آپ اگر عمرے پر جا رہے ہوں تو اس کے حساب سے آپ اپنی پیکنگ کر سکتے ہیں میں نے تقریباً ساری ہی ضروری چیزیں اس کے اندر آپ کو بتا دیا ہے جو آپ کو ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک بائی بائی اللہ حافظ